آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت ہی آسان سی مودک کی ریسیپی جسے ہم نے بینہ سٹیم کیے بینہ گیس آن کیے بنایا ہے بہت ہی آسان ہے اور صرف پانچ منٹ میں بن جائے گا اور کھانے میں تو اتنے ہی ٹیسٹ ہی ہے کہ سب کو ہی بہت پسند آنے والے ہیں اگر آپ نے اسے ایک بار بھی نہیں ٹرائی کیا ہے تو ایک بار اسے بنا کے ضرور دیکھنا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ تین پیکٹ اوریو لیا ہے اور اسے اب میں نکال لوں گے ایک باؤل کے اندر اور اس کے بعد ہم اسے ایسے کھولیں گے اور اس کے اندر جو کریم ہے اسے ہم نکال کے ایک سائیڈ میں باؤل کے اندر رکھ دیں گے میں نے یہاں پہ وائٹ کریم والے اور چوکلیٹ کریم دونوں والے اوریو کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو صرف وائٹ والے اوریو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہے تو صرف یہ چوکلیٹ والا جو اوریو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے کریم کو نکال لیں گے دیکھئے میں نے سب ہی اوریو میں اسے کریم کو نکال لیا ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جو اوریو کے بسکٹ سے اسے ہمیں ایک مکسی کے جار کے اندر ڈال دیں گے اسے مکسی کے جار کے اندر ڈال کے ہمیں اس کا ایک فائن پاوڈر بنا لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں سب ہی بسکٹ کو اس کے اندر ڈال دوں گی میں نے سب ہی بسکٹ کو جار کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اس کا دھکن لگا دوں گی اور اس کا فائن پاوڈر بنا لوں گی میں نے اسے مکسر کے اندر گرائن کر لیا اب ہم اس کا دھکن کھولیں گے دیکھئے اس کا اچھے سے پاوڈر بن چکا ہے اب میں اسے ایک باول کے اندر ٹرانسفر کر لوں گی میں نے تین بسکٹ کے پیکٹ کا یوز کیا تھا اور اس سے ہمارا اتنا پاؤڈر بن کے ریڈی ہوا ہے اب میں اس کے اوپر دو ٹیبل سپون دودھ ڈالوں گی یہ ایک ٹیبل سپون ڈالا میں نے اور یہ دوسرا ٹیبل سپون بھی ڈال دوں گی اور اب ہم اسے ہاتھ کے ساہیتے سے اچھے سے مکس کریں گے دودھ جو ہے ہمیں نورمل روم ٹیمپریچر والا دودھ اس کے اندر یوز کرنا ہے ایک اور چمچ دودھ ڈالوں گی میں اس کے اندر اور پھر ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے ہمیں اسے گوند کے ایک اس کا ڈو ریڈی کرنا ہے اب میں اس کے اندر ایک اور ٹیبل سپون دودھ ڈالوں گی ٹوٹل میں نے یہاں پہ چار ٹیبل سپون دودھ کا یوز کیا ہے اب ہم اسے ہلکے ہاتھ سے دو منٹ تک کے لئے گوندیں گے اور اس کا ایک بلکل ہی سوفٹ ڈو بنا کے تیار کریں گے میں نے اسے دو منٹ تک اچھے سے گوندا اور دیکھئے ہمارا بلکل ہی سوفٹ ڈو بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے جو ہم نے وزکٹ کے اندر سے کریم کو نکال کے رکھاتا اسے ہم ایسے چمچ کے سائیتے سے میش کر لیں گے دیکھئے بس ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈو ٹیبل سپون کھیسا ہوا گیلا ناریل ڈالوں گی یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو اسے نہیں بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں نے اسے اس لئے ڈالا ہے تاکہ ہمیں اوٹھینٹک جو بھاپ میں بنے مودک ہوتے ہیں اسے لئے میں نے اسے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس یہ ہو تو آپ اسے ضرور ڈالنا پھر ہم اسے بھی کریم کے اندر اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھئے بس ہو چکا ہے اور ہم نے جو ابھی ڈو بنا کے رکھا تھا اس میں سے ہم اب ایک چھوٹے لوئی کے سائیز کا بال بنا لیں گے دیکھئے اس سائیز کا اور اب میں نے ایک اس طریقے کا مولڈ یوز کیا ہے مودک بنانے کے لئے آپ کو یہ مارکیٹ میں آسانی سے مل جائے گا اگر آپ کو اسے آن لائن پرچس کرنا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے بھی اسے بائی کر سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر اچھے سے گھی لگا لوں گی تاکہ جب ہم مودک بنائیں گے تو یہ مولڈ کے اوپر بلکل یہ چپ کے گا نہیں گھی لگا کے اچھے سے ہو چکا ہے اب میں اسے بند کر دوں گی اور جو ہم نے چھوٹا سا بال لوئی کے سائیز کا بال کٹ کے رکھا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اسے اب ہم اچھے سے سبھی سائیز پہ پھیل آئیں گے سبھی سائیز پہ اچھے سے لگانا ہے تھوڑی بھی جگہ باقی نہیں ہونی چاہیے دیکھئے ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایسے بیچ میں جو ہم نے سٹفنگ بنا کے رکھی ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اچھے سے ہم اندر تک ڈبا کے ڈالیں گے اب ہم ڈو کے اندر سے ایک چھوٹا سا پورشن لیں گے اور اسے اس طریقے سے اچھے سے ہمیں پورے اچھے سے اسے چپکانا ہے تاکہ ہمارا مودک اچھا دیکھئے اور پھر ہم مول کو کھولیں گے دیکھئے کتنا ہی پورفیکٹ ہمارا مودک بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم جب اسے نکالیں گے اسے اس طریقے سے نیچے سے نکالیں گے اوپر سے مت نکالیں گے یہ توڑ بھی سکتا ہے دیکھئے کتنا ہی پورفیکٹ ہمارا مودک بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں اسی طریقے سے سارے مہدک کو بنا لوں گی تو دیکھا آپ نے کہ کتنے ہی آسانی سے صرف پانچ منٹ میں بینہ گیس جلائے ہم نے مہدک بنائے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بعض والے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے اسے اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا چلیے ملتی ہوئے ایسی اور ریسپی اس کے ساتھ